کیا ٹوین پرگننسی پاسیبل ہے؟ کیا کوئی بھی ٹوین پرگننسی یعنی دو بچوں کو ایک ساتھ جنم دے سکتی ہے؟ کون سے لوگ ہیں جن کو نارملی ٹوین پرگننسی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے؟ یا کن لوگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں؟ کیا ٹوین پرگننسی ایک رسکی کام ہے یا کمپلیکس ہوتی ہے یا پھر سمپل ہوتی ہے؟ ٹوین پرگننسی اگر آپ کو ہو جائے تو اس میں کیا رسک ہوتے ہیں؟ بیبیز کیلئے بھی اور مادرز کیلئے بھی اصل ہونے کیوں فرنڈز میں ہونے 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 اور تکتلش میں آپ کو ویلکم بیک کہتی ہوں فرنڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو ساتھ ٹوین پرگننسی کے حوالے سے ساری ڈیٹیلز دینے والی ہوں کہ آپ کس طریقے سے ٹوین پرگننسی کر سکتے ہیں؟ کون لوگ نارملی کر سکتے ہیں؟ اور جب ٹوین پرگننسی ہو جائے تو اس میں کیا کیا پرکاشن ہونے چاہیے؟ یا کیا کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں؟ سو بات کرتے ہیں پہلے کہ ٹوین پرگننسی ہوتی کیا ہے؟ ایکچولی ٹوین پرگننسی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایڈنٹیکل ٹوینڈز اور دوسری ہوتی ہے فیٹرنر ٹوینڈز ایڈنٹیکل وہ پرگننسی ہوتی ہے جب آپ کی ایک فرٹیلائز ہو جاتی ہے جو ایک ایک ہوتی ہے وہ فرٹیلائز ہو جاتی ہے اور جب وہ فرٹیلائز ہو جاتی ہے بچے میں کنوار ہونے سے پہلے یعنی حمل کا تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے اس کی بعد یہ خود بہت نیچرلی قدرت کی طرف سے یہ دو ایک میڈی وائیڈ ہو جاتی ہے یعنی یہ دو فرٹیلائز ایک ہو جاتے ہیں سو یہ آگے جا کے دو بچوں میں کنوار ہو جاتی ہے جب بچہ سیم شکل کے ہوتے ہیں اور سیم جنڈر کے ہوتے ہیں تو آپ اس بات سے سمجھ جائیں کہ یہ ایڈنٹیکل ٹوینڈز ہیں کیونکہ اس میں یہ جو ایک ہوتی ہے فرٹیلائز وہ خود بہ خود ہی آگے جاگے فرٹیلائز ہونے کے بعد ہی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے نیچرلی تو ان میں میجر کیسز یہ ہوتے ہیں کہ ان کے سیم شکلیں ہوتی ہیں اور جو جنڈر ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں یا تو سیم لڑکیاں ہوتی ہیں یا سیم بوائز ہوتے ہیں دونوں دوسری قسم کی ٹوینڈ پریگنینسی ہے فیٹرنل پریگنینسی ہے فیٹرنل ٹوینڈس یہ وہ ٹوینڈز ہوتے ہیں جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں آپ کے دو ایک ریلیز ہوتے ہیں کے پیوریٹ سائیکل میں دو ایک slippers ہوتے ہیں سو وہ دونوں فرٹیلائز ہو جاتے ہیں دونوں الگ الگ فرٹیلائز ہو جاتے ہیں تو یہ ان کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ mostly یہ جو ان کے جنڈر ہوتے ہیں وہ بھی سیم نہیں ہوتے یا تو ایک لڑکہ ایک لڑکی ہوتی ہے یا پھر دوسری چیز یہ ہوتا ہے ان کی شکلی بھی سیم نہیں ہوتی سیم ہو سکتے ہیں جنڈر بھی سیم ہو سکتے ہیں لیکن majority cases اس میں یہ دیکھ گئے ہیں research میں کہ ان میں جنڈر بھی سیم نہیں ہوتے اور شکلی بھی سیم نہیں ہوتی اب سوال یہ آتا ہے کہ کون لوگ twin pregnancy کر سکتے ہیں یا کون لوگ کو twins ہو سکتے ہیں پہلے جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہے جینز میں جب آپ کی جینز میں یعنی فیملی میں کسی کی دادا کی نانا کی کسی کی بھی جینز میں یہ ہے کہ انہوں نے ٹوینس کو جانا ہے ٹوینس پیدا کیا ہے تو آپ کی ہو سکتے ہیں سو میجاریٹی کیسز یہ ہوتے ہیں کہ جینز میں یہ سب ہوتا ہے سیکنڈ کیسز یہ ہو سکتے ہیں کہ جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے عمومن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لیٹ شادیاں کرتے ہیں سو لیٹ شادیاں کے وجہ سے یا پھر لیٹ پرگننسی پلین کرنے کے وجہ سے بھی آپ کی ٹوین پرگننسی ہو سکتے ہیں لیٹ کا کس طرح کنیکشن ہے جیسے جب آپ کی لیٹ شادیاں ہوتی ہے تو موسٹلی یہ ہوتا ہے یا لیٹ پرگننسی پلین کرتے ہیں تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ کبھی کبھی ڈبل ایگ ریلیز کر دیتے ہیں اور وہ فٹیلائز ہو جاتے ہیں اس میں بھی ٹوین پرگننسی بن سکتی ہے یا آپ کی ایج بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کا ویٹ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے ہرمونز بھی ایم بیلنس ہیں تو ان کیسز میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی آپ ایک جو ہے وہ ریلیس کریں اور وہ فٹیلائز ہو جائے اس میں بھی ٹوینز ہو سکتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں کہ آپ ویٹ کو بڑھائیں اور اپنا ہرمونل سسٹم ایم بیلنس کریں ایسا کچھ بھی نہیں یہ سب نیچرلی ہوتا ہے اور اگر ویٹ بڑا بھی دیں گے ہرمون ایم بیلنس کر بھی دیں گے تو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا تو یہ شور نہیں ہوتا اور کچھ کیسز یہ بھی دیکھ گئے ہیں کہ کچھ ہوتین جنہوں نے بہت سے بچے پیدا کی ہیں جیسے دو تین چار بچے پیدا کرنے کے بعد ان کی ٹوینز ہوئے ہیں ان کے بعد یعنی کافی بچے پیدا کرنے کے بعد اچھے پیدا کرنے کے بعد بھی ٹوینز کے چانسز ہو سکتے ہیں اب یہ ہیں چانسز لیکن مین چیز یہ ہے کہ کیا ٹوین پرگننسی کمپلیکس پرگننسی ہے یہ سمپل ایزی پرگننسی ہے ٹوین پرگننسی جو ہے ہائی رسکی پرگننسی ہے اس میں پرکاشنز کی بھی ضرورت ہے ایک مدر کے لیے ساتھی ساتھ یہ اس میں پرابلم بھی ہو سکتے ہیں سو ٹوین پرگننسی میں بچے کے لیے کیا پرابلم ہو سکتے ہیں اور مادر کے لیے کیا پرابلم ہو سکتے ہیں موسٹلی سٹارٹ پرگننسی میں ہاتین ومیٹنگ بہت زیادہ کرتی ہے جو نہیں بھی کرتی ہے اگر ان کی ٹوینس ہے تو وہ بہت کرتی ہے لیکن اگر وہ پہلے سے کرتی تھی پہلے جو سنگل بچوں میں بھی تو دبل میں ان کی ومیٹنگ دبل ہو سکتی ہے تو ان کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے سٹارٹنگ یعنی ارلی پرگننسی میں زیادہ چانسز ہیں ویسے لوگوں کو سنگل پرگننس میں بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ چانسز اس میں ہو جاتے ہیں کہ کسی کو ڈائیبٹیز بھی ہو سکتے ہیں بلڈ پریشر یعنی بی پی کا مسئلہ بھی بڑھ سکتا ہے ڈیلیوری ٹائمک سے پہلے ان کو پین ہو سکتا ہے کریمس ہو سکتے ہیں بلڈ ڈیفیشنسی کے چانسز بھی مزید بڑھ سکتے ہیں اور نارمال ڈیلیوری کی بجائے ان کا سیزر کی طرف بھی وہ ہو سکتا ہے کیونکہ میجر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہائی ریسک ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو نارمال ڈیلیوری کی بجائے آپ کو سیزر کی طرف اپریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نارمال ڈیلیوری نہیں ہو سکتی کچھ کیسز میں نارمال ڈیلیوری بھی دیکھی گئی ہے لیکن میجر کیسز میں اس کو سیزر کی طرف ہی کیونکہ ہائی ریس کی وجہ سے سیزر کی طرف سیزر کی طرف ہی لے جایا گیا ہے اور کچھ کیسز میں یہ بھی ہوا ہے کہ نارمل ڈیلیوری کے بعد ان کو ڈریپ بھی لگے ہیں یہ ہائی ریس کی ٹوین پرگننسی ہے اس میں یہ کوشش کریں کہ آپ بڑے ہسپٹل میں جائیں تاکہ اس میں فیسیلیٹی زیادہ ہو اور آپ انڈر ابزورویشن رہے آپ کی بچی کی حالت بھی چک ہو سکے بقاعدہ اور ہر منت آپ نے اپنے بھی پراپر چیک اپ کرنا ہے بچوں کا بھی الٹرساؤنڈ وغیرہ سارا کرنا ہے اب بچے کیلئے کیا پرابلم ہو سکتے ہیں دیورنگ ارلی پرگننسی کچھ مدر جو ہوتی ہے وہ کیری نہیں کر پاتی سو مسکیرج بھی ہو سکتا ہے یعنی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے یا پھر بچوں میں ڈیفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں ان کے شیپ میں ان کے باڈی میں ڈیفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی چانسز ہو سکتے ہیں کہ بچے ٹائم سے پہلے پیدا ہو جائے یا کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ایک بچی کی گروت سے ہی ہو جاتی ہے دوسرا بچہ سکڑ جاتا ہے یا پھر ڈرائی نہ کریں ڈرائی ہو جاتا ہے ہشک ہو جاتا ہے اور وہ وقت سے پہلے فوت ہو جاتا ہے پیٹ بھی اور ایک جو ہے وہ نارمل پیدا ہو جاتا ہے اور یہی سیم کیس ریسنٹلی میری کزن کی ساتھ بھی ہوا تھا سو اگر آپ ٹوین پرگننسی پلین کر رہے ہیں تو ان سارے پریکارشن ان سارے پرابلمز کو مدن نظر رکھئے اور جو تیاری ہیں وہ پوری کر گیا رکھئے اور یہ ہائی رسکی بھی ہو سکتی ہے میں یہ نہیں گئے تھے کہ آپ کے لیے جو ٹوین پرگننسی ہے وہ ہر کسی کے لیے ایسے ہو سکتی ہے اس طرح کی کیسز دیکھے گئے ہیں ہو بھی سکتے ہیں اور یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کے کیسز جو ہے نورمل ہوئے ہیں بچے بھی بہت پیارے کیوٹ سے سیم شکلوں کے یہ ڈیفرنٹ جنڈر کی بھی پیدا ہوئے ہیں اور بالکل نورمل دونوں سائٹ سے ہوئے ہیں بس یہ آپ کی قسمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بس ایک چیز ہے جب بھی آپ کی ٹوین پرگننسی ہو خود کو انڈر ابزورویشن رکھی باقاعدہ آپ آلٹرسانڈ ویرہ کروائے باقاعدہ باقاعدہ چیک اپ کروائے امید کرتی ہوں یہ ویڈیو ہیلپول رہے گی اچھی رہی ہو تو لائک ضرور کیجئے چنل کو بھی سبسکرائب کیجئے اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ